ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں 3D سیلنگ جس سے آپ ناران کگان سے لے کر سپیس تک کے مزے اپنے گھر میں بیٹھے لے سکتے ہیں یہ سیلنگ آپ کہاں سے انسٹال کروا سکتے ہیں کتنے کی ملے گی یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں سب کو میرا سلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایلی ناظرین میرے ساتھ کی سنری آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے ناظرین یہ ایک 3D سنری ہے اور میں ایک گھر کے اندر موجود ہوں نہ کہ ناران کگان کے اندر تو جو لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کے قریب ہیں یا جن لوگوں کی جو ہے وہ نئی نئی شادی ہویا یا آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ ایک چینج لانا چاہ رہے ہیں اور کچھ ایڈونچرس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ 3D سنری اپنے گھر کے اندر آپ کیسے انسٹال کروا سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کہاں سے آپ یہ چیز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں سر بتائیں کہ بیسکلی یہ چیز ہے کیا یہ مطلب والپے پر ٹائپ پیس کے بیچے بیک لیٹی ہوا بھائی یا یہ کوئی ویڈیو ٹائپ چیز چل رہی ہے یہ ہے کیا چیز یہ جو آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں بیسکلی یہ ون ویژن سیلنگ ہے یہ بیسکلی سپیشل فائیبر بیس میمبرین ہوتی ہے اس میمبرین کی قولیٹی یہ ہوتی ہے جب ہم اس کو ایٹی ڈگری پر ہیٹ کرتے ہیں تو یہ سٹیچ ہو جاتی ہے اس کے سائیڈوں پر ہم نے پی وی سی ویڈنگ کی ہوتی ہے اور اس کا اپنا المونیم چینل ہوتا ہے جب ہم اس کو ہیٹ کر کے سٹیچ کرتے ہیں اور اس کو المونیم چینل کے اندر لوک ہو جاتی ہے یہ پھر یہ کول ڈاؤن ہونے کے بعد یہ اپنی شیپ میں آتی ہے اور اس کے پر جو بھی ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس کے پیچھے جب ایلی ڈی کی لائٹ لگتی ہے تو یہ پھر نیئر ٹو ریائلیٹی ویجن دیتا ہے یہ 3 ڈی کے اندر ہے یہ بیسیکلی ڈیزائن کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے ڈیزائن چوز کریں گے یہ ویسی ہی لک دے گا اب یہ تقریباً نیئر ٹو ریائلیٹی ویجن دے رہا ہے 3 ڈی لک دے رہا ہے یہ ڈیزائن ایسا چوز کیا ہوئے اس میں ہر قسم کے ڈیزائنز ہیں 3 ڈی میں بھی ہیں 2 ڈی میں بھی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹو ویجن بھی ہوتی ہے جیسے اب آپ کو اگر یہ اس کی لائٹ آف کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہی ڈیزائن نظر آتا رہے گا باٹ اگر آپ ٹو ویجن والی بنوائیں گے تو وہ آپ کو لائٹ آف کرنے کے بعد بلکل پلین وائٹ کلر کی سیلنگ نظر آئے گی اور جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو وہ ایک دم سے ایمیج ایلی ڈی کی طرح جسے ایلی ڈی ٹی وی ہوتا ہے اس کا ایمیج سامنا آجاتا ہے اس کے اوپر ایمیج آجائے گا ایک قسم کی دیوار ہی ہے آپ نے آن کی تو آپ اپنے سکریمز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گا کہ جب مطلب یہ آف ہوتی ہے ایک قسم کا آپ کے نیٹو سیلنگ ہے اور جیسے آپ اس کا آن کرتے ہیں ایک دم آپ جو ایک الادہ دنیا کے اندر آپ کہلیں کہ آپ آجاتے ہیں سر بتائیں کہ اس کی ڈیوریبیلیٹی کیسی ہے یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس سال اس کی لائف ہوتی ہے اور یہ جیسی آج آپ کو لگ رہی ہے دس سال بعد بھی بیسی لگتی ہے بڑی لانگٹرم ڈیوریبیلیٹی ہے ہنڈر پرسنٹ یا وارٹر پروف ہے ایون اس پر مٹی پڑھ جائے ڈسٹ پڑھ جائے آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایسی جگہیں جدر سیم آتی ہے سیلاب آ جاتا ہے تو یہ آپ لگوائیں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے باقی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دوہ لگوا کے آپ کو پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے ایک تو خوبصورت بھی ہے پھر آپ نے دوہ لگوا دی پھر آپ کو پینٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے اس کے پیچھے سیم آئے کچھ بھی ہے اچھا یہ تو صرف سیلنگ پر چل رہی ہے اس کے علاوہ بتائیں کہ کیا یہ دیوار کے اوپر بھی آپ لوگ اس کو ایمبینٹ کر دیتی ہیں جی بالکل وال کے پر بھی بنتی ہے بلکہ اس کے اندر آپ سمجھ لیں اپشن انلیمیٹڈ ہے جہاں تک آپ کا آئیڈیا جاتا ہے ذہن کا اب آپ وال کے اوپر جیسے ہم اکثر کرتے ہیں لوگوں کی بیسمنٹ کے اندر وڈ کا سٹرکچر بناتے ہیں جو ایسے فیل دیتا ہے جیسے بالکونی ہے اور اس کے پیچھے ہم یہ سٹریچ وال لگاتے ہیں تو بیسمنٹ میں آپ کو ایسی فیل ہوگا جیسے باہر آپ کا لاؤن ہے گرین ایریا ہے ماؤنٹینز ہے لیکس ہے کوئی بھی آپ سینی بنوا سکتے ہیں کہہ لیں کہ نران کے مزے سستے کے اندر آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں بلکل وہ دیکھیں آپ اگر اگر آپ کا روم ہے اس کی چاروں والز پر آپ ماؤنٹینز کا ویو بناتے ہیں چھت پر آپ سکائے کا ویو بناتے ہیں اور کمرے میں آپ کا ایسی چل رہا ہو تو لہور کے اندر بھی آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای ایسی سے مل رہی ہوں گی اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا روم ایسی لگے گا آپ نران میں بیٹھے ہیں ایون سویزر لینڈ میں بیٹھے ہیں یہ تو تھم نل کا بھی آئیڈیا میرے ذہن میں آگیا کہ اس کا بندہ ہم تھم نل یہ بنائیں گے کہ آپ سواد کے مزے لیں لہور میں بیٹھے ہیں بلکلی کسی بھی آئیڈیا میں کسی بھی شیپ میں کسی بھی سین کے ساتھ آپ اپنے روم کو اپنے گھر کو ڈیپریٹ کریں اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ یہ کوسٹ پہ اس کی طرح بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ ساری باتیں بتائیں جہاں ہے کوسٹ کا نہیں بتا رہے کوسٹ کیا ہے آپ بیسکلی دیکھیں ایک تو یہ نئی چیز ہے یونیک ٹیکنالوجی ہے پھر اس کا سارا مٹریل ہم بہار سے امپورٹ کرتے ہیں پھر اس کی ہم پروڈکشن کرتے ہیں اپنی مشینز کے اوپر تو اس لیے یہ ایکسپنسیو ایٹنمز میں آتی ہے ایلیٹ چیز میں آتی ہے اس کی سٹارٹ ہوتی ہے پرائز ساڑھے ساتھ سو روپے سکیر فوٹ سے لے کے ہزار روپے سکیر فوٹ تک جاتی ہے ڈیپینڈنگ آن دا ایریا ڈیپینڈنگ آن دا ڈیزائن باقی یہ ہے کہ ان فیوچر جب یہ ہم میٹریل خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے ہمارے آگے پلانز ہیں تو پھر اس کی ہم کوسٹ اور بھی کم لے آئیں گے ابھی ویسے جو ہمارے اوپر جو یہ سیلنگ لگی ہے یہ آپ لوگ نے کیا کام اس کا رفلی اس کا ایک تو پہلے سائز ہوتا ہے دوسرا اس پہ ایک ایسٹی میٹڈ کوسٹ آپ بتا دیں گے کتنی آئی ہے دیکھیں ایگزیکٹ تو میں ابھی آپ سے نہیں شیئر کر سکتا ایسٹی میٹڈ میں نے کہا کہ ایسٹی میٹڈ دیکھیں یہ تقریباً 20 پائی 15 کی یہ سیلنگ ہے اور یہ بیسکلی ڈیزائن ہوا ہوئے تو یہ تقریباً اپروکسیمیٹی تقریباً آپ کی یہ جائے گی ڈھائی سے تین لاکھے قریب اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں آپ لوگ کہاں کہاں اپنی سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں مینلی پاکستان سارے میں ہی کر رہے ہیں ہماری ٹیمز جاتی ہیں کراچی تک جاتی ہیں کوئٹا تک جاتی ہیں وہاں انسٹالیشن کرتے ہیں بٹ جو دور کے ایریاز ہو گیا جس طرح کوئٹا ہو گیا کراچی ہو گیا تو ادھر پھر ہماری منیموم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سکیئر فٹ ایریہ ہونا چاہیے منیموم دو سکیئر فٹ پھر ہماری ٹیم جاتی ہے اس کے علاوہ بتائیں کہ سر مجھے اس کی جو آفٹر سرویس کوئی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ اس کو آپ کو سرویس وغیرہ کچھ چیزوں کی کروانی پرے آفٹر سرویس ہم لوگ پروائیٹ کرتے ہیں نارمل اس میں کوئی ایشو نہیں آتا کوئی پروپلم نہیں آتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وولٹیج ریگولیشن ہو تو آپ کی ایلی ڈی یعنی کے بلنگ کر جائے تو وہ ہماری ٹیم دو سال کی گارنٹی دیتی ہے ایلی ڈی اس کی دو سال کے اندر اگر ایلی ڈیز میں ایشو ہے تو ہم فری آف کاسٹ ریپلیسمنٹ کر کے دیتے ہیں ایلی ڈی ایڈی اس کی گارنٹی ہم دس سال دیتے ہیں اگر میمبرین میں دس سال کے اندر اندر اس کا کلر فیڈ ہوتا ہے اس کا ڈیزائن فیڈ ہوتا ہے تو وہ ہم فری آف کاسٹ ریپلیس کر کے دیں گے اور ایلی ڈی کا اگر پروپلم آتا ہے دو سال کے اندر تو وہ ہم اس کو ریپلیس کر کے دیں گے براہی ویسے یہ زبردرس آئی ڈی آپ ابھی میرے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں ایک کہلے کہ ایستیتیک قسم کے جو ہے وہ لکس مل رہی ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک نظارے کے اندر ایک ریلاکس مائنڈ فیل کرتے ہیں بندہ جب اپنے گھر کے اندر آتا ہے بجائے کہ آپ سوکھی دیواروں کو دیکھیں اور دیواروں کے ساتھ سار بجائیں بار بھی اینٹ دیکھیں اندر بھی آ کے آپ اینٹ دیکھیں جب آپ اس طرح کے نیچرل انوارمنٹ میں آتے ہیں آپ خود بھی ریلاکس مائنڈ فیل کرتے ہیں ہم اکثر شادی شدہ جوڑوں کے کمرے میں لگاتے ہیں انہیں فلاور چاہیے ہوتے ہیں ریڈ روزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اس کے لئے آپ نے یہ بات کی کہ جیسے اس پر فوائل لگ گیا اب اس کے اوپر کا یہ جو والپپر ٹائپ یہ جو چیز لگی ہوئی ہے یہ آپ اس کو تھیم کو ریپلیس بھی کروا سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو دوبارہ سارا سسٹم لگوانا پڑتے ہیں یا کھالی آپ تھیم ریپلیس کروا لیتے ہیں جی بس اس میں صرف یہ جو پر میمورین لگی ہوئی ہے یہ نئے ڈیزائن کے ریپلیس ہو جاتی ہے باقی پیچھ ایلی ڈیز اس کا الیم چینلز جو بھی ہیں وہ ویسی رہتا ہے تو وہ ہاف کاؤس میں آپ کی چینج رہی ہے بسکلی آپ اپنے ٹیس کے ساتھ جیسے آپ کہتے کہ سال دو سال بعد آپ کو پینٹ بھی جو ہے وہ دوبارہ کروانا پڑتا ہی ہے گر کے ابتا ہے تو آپ اس کو یہ چینج کروا سکتے ہیں جی ہے یہ خراب نہیں ہوتی آپ چینج اس صورت میں کروا سکتے ہیں جب آپ ڈیزائن نیا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ درہا نیو لوگ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کی شادی کا جو نئی نئی شادی ہوگی آپ کے جو تین ماہ کی محبت کی داستہ چلنی ہے یہ آپ کو تقریباً سال تک کھینچ کے لے گے جائے گی اس کے بعد آپ بدلوانے ہیں جی اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی جو نئے شادشدہ جھوڑے ہیں ان کی جو فوٹوز ہیں وہ بھی اس کے اوپر یعنی ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ وال پہ آپ بنوا سکتے ہیں وہ آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا جیسے اوریجنل بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ پوری چھت وال پہ بنوا لیں آپ اپنے ولیمے کی آپ کی سٹیج کی جو پوری پکچر آپ بنوا لیں وہ آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا اسپیشلی لیڈیز کے لیے آپ کو پتہ یہ بڑا ایک میموری والا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ وال پہ بنوا سکتے ہیں اپنے روم کی اور جب بھی انہیں اپنی شادی یاد کرنی ہیں وہ وال کو دیکھیں گے اس کے علاوہ نیو بورن بیبیز اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک نیا بیبی آیا اس کے لیے بھی آپ اس کی فوٹوز وغیرہ کرا کے آپ اس کو بھی انبینٹ کر سکتے ہیں جی ان کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک ریکوارمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے کہ جس سائز کی آپ نے وال بان مانی ہے اسی سائز کا آپ نے ہمیں ایمیج دینا ہے رو ایمیج دینا ہے ڈیجیٹل ایمیج جو ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھر ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اگر وہ اچھی کالٹی کا نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کی کالٹی نہیں آتی تو یہ ایک ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ آپ فوٹوگریفر کو کہہ کے اپنا رو فارم میں وہ اپنی فوٹوگریفی گرا سکتے ہیں جو بعد میں اس پر ایمیڈ ہو جائے گی ایمیڈ ہو جائے گی تو شادی شورا جو رہے جو ہے وہ ہو جائیں تیار اور اس زبردست ڈیل سے وہ فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کی ایچ پر اپنی آگے پہنچ گیا اور اپنی زندگی کے آخری دس پندرہ بیس سال سکون سے چاہتے ہیں تو یہ نیچرل انوارمنٹ میں نے کوئی سینری بغیرہ لگائیں ریحان بھی ساتھ کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں ہمارے توسل سے آپ کو انشاءاللہ سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی یہ وہ دیں گے سکرین پہ ان کا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور امید ہے آج کی زبردست سٹارٹ اپ ٹائپ جو انہوں نے چیز پر لیا اللہ ان کے کامیاب ان کے کاروبار کو مزید کامیاب کریں ہمیں بھی جو ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنے ہوسٹ علی احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ